تلنگانہ کی وزیر صحت حریش راہ نے نیمز اسپیتال میں دو سو بستروں پر مشتمل مادر اینڈ چائلز ہیلتھ سینٹر کی تعمیر کے لیے سنگے بنیاد رکھا تلنگانہ حکومت ماں اور نوزائدہ بچوں کے لیے سوپر سپیشارٹی ہیلتھ کیر قدمات کی فراہمی کے لیے حیدرباد اور اس کے آسپاس تقریباً 620 تروں پر مشتمل ایم سی ایڈ سینٹرز تیار کروا رہی ہے جس کے لیے چار سو نوے کروڑ روپیر خرچ کیے جائیں گے ایم سی ایڈ سینٹر کا سنگے بنیاد رکھنے کے بعد بات کرتے ہوئے حریش راہ نے کہا کہ نیمز کے بعد سکندرباد کے گاندی اسپتال اور الوال میں بھی ایم سی ایڈ سینٹر کی سہولت مہیا کروائی جائے گی حریش راہ نے نیمز اسپتال میں گردے کے دائمی مریضوں کے لیے بھی مفتر ڈائلہ سیز بیٹ کی سہولیات کا بھی افتتحان چام دیا دہلی شراب گھوٹالے کی تحقیقات کے چلتے بھی ایس ایم سی کے قویتہ کے نمائندے موبائل سے ڈیٹا نکالنے میں مدد کے لیے ای ڈی کے دفتر پہنچے انفورسمنٹ ڈائرکٹریٹ کے حضرداروں نے ایم سی کے قویتہ کو خون سے ڈیٹا حاصل کرنے کے دوران دفتر میں منگل کے روز حاضر ہونے کو کہا تھا تاہاں وہ نہیں گئی اور اپنے وکیل سومہ بھارت کو دہلی روانہ کر دیا تاکہ وہ فون سے تفصیلات حاصل کرنے میں ای ڈی افسران کی مدد کر سکیں ای ڈی حکام کے ذریعے قویتہ کے جمع کروائے گئے فون سے مواد اکٹھا کیا جا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ کس مارچ کو قویتہ نے اپنے استعمال شدہ فون ای ڈی حکام کے حوالے کیے تھے قویتہ کے وکیل سومہ بھارت کی موجودگی میں فونوں میں موجود ڈیٹا و دیگر معلومات اکٹھا کرتے ہوئے ای ڈی اس اسرے میں مزید تفتیش کرے گی اول ایڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے خائد مخاننہ اکبر الدین اوویسی نے اپو گڑا علاقے میں دعوت افطار میں شرکت کی خلقہ اسمبلی چندران بھٹا اے آئی ایم آئی ایم رکنے اسمبلی و فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے اپو گڑا دیویشن کے کندیکل گیٹ میں منعقید کی گئی دعوت افطار میں شرکت کی اس موقع پر سابق کورپوریٹر سمد بن عبداد، سالے باہمد کورپوریٹر فہد بن عبداد کے علاوہ مجلس کے سینئے خائدین کارکنان ہوتی کر بھی موجود تھے بی جے پی دوبا کے ملے رگھنہ دن راؤ نے حفیظ پیٹی خوایط کی خلاف فرضی کرتے ہوئے سرکاری ارازیات پر تعمیرات کی جانے پر وزیر بلدی نازمونس کی تارک رامہ راؤ کو نشانہ تنخید بنایا ہے بی جے پی کے دفتر میں صاحبیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حفیظ پیٹ سروے نمبر 77, 78, 79 اور اسی میں خوایط کے خلاف پورتائیوش مکانات کی تعمیر کے لیے کروڑوں روپیہ کا لیندین کیا گیا ہے انہوں نے ہائی کورٹ کے فیصلے کے برخلاف سرکاری ارازی پر تعمیرات کی اجازت دینے پر سوال کیا ہے کہ منسپالٹی اور جی اجمسی اجازت کیسے دے سکتا ہے وزیر بلدی نازمونس کو تعمیرات کے لیے مورد الزام ڈھہراتے ہوئے بی جے پی خائد نے کیٹی آر سے پوچھا ہے کہ وہ غیر خانونی تعمیرات کے خلاف کس طرح کی کاروائی کریں گے انہوں نے خباردار کیا ہے کہ اس ارازی بھوٹالے کو عوام کے علم میں لائے جائے گا ریاستی وزیر تلہ سانی سی نیواز یادوں کے ہاتھوں نیمز اسپتال میں جدید سہولیات سے لیس رینال کیر یونٹ کا افتتہ عمل میں آیا ہے وزیر بلدی سانی سی نیواز یادوں نے وزیر صحت حریف شروع کے ہمراہ شہر حضر بات کے نیمز اسپتال میں جدید سہولیات سے لیس رینال کیر یونٹ کا آغاز کیا اس موقع پر اسپتال عملہ بودی کرفی موجود تھے ٹی پی سی 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 سربراہ ریون تھرڈی نے تلگانا سٹیٹ پابلک سرویس کمیشن پیپر لیک معاملے کو لے کر تفسرہ کرتے ہوئے کہ اس میں ملویس لوگوں کو بچانے کی کوشش شنک کی جا رہی ہیں تلگانا پابلک سرویس کمیشن کا پرچہ افشاہ ہونے کے واقعے کی جانچ ایسائیٹی کر رہی ہے تاہم اپوزیشن خائدین سی بی آئی سے ہی اس کی تحیخات کروانے کا مطالبہ جاری رکھے ہوئے ہیں ریون تھرڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ سی بی آئی اور ای ڈی ڈائیکٹر سے ملاقات کرتے ہوئے اس مسئلے پر شکاعت کریں گے آئی ٹی وزیر کے ای ٹی آر پر نکتہ چینی کرتے ہوئے انہوں نے اس معاملے میں تفتیشی افسران پر دباؤ ڈالنے کا الزام لگایا اور کہا کہ اس واقعے پر پردہ ڈالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں ریون تھرڈ نے وزیر آئی ٹی کے اس میں ملاویس ہونے کا بھی الزام آیت کرتے ہوئے کہا کہ اس آئی ٹی کی تحیخات سے مطالبہ تمام تر تفصیلات کے ٹی آر کو دی جا رہی ہیں بہجن سماج پارٹی کی ریاستی صدر آر ایس پروین کمار نے پیپر لیگ معاملے میں کیسی آر خاندان کے ملاویس ہونے کا الزام لگایا ہے آر ایس پروین کمار نے ٹی ایس پی ایسی پی پر لیگ معاملے کو لکھ کر ایک بار پھر ریاستی حکومت پر نشانہ سا تھا انہوں نے شباہ ظاہر کرتے ہوئے کا کٹی آر اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے پیپر لیگ معاملے سے آئی ٹی میکمہ کا راست تعلق ہے کمیشن کے چیرمن جناردھن رڈی کے میڈیا کے سامنے نہ آنے پر بھی انہوں نے سوال اٹھایا ہے اور وزیر داخلہ کے اس معاملے پر کوئی بات نہ کرنے پر تشویش کا بھی اظہار کیا ہے بی ایس پی خائد نے برہمی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ وزراء اس معاملے کو شروع سے ہی چھوٹا مسئلہ ظاہر کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں اور اس کیس کا رخ موننے کی کوششیں بھی جاری ہیں انہوں نے اپوزیشن کے قائدین کو ایس آئی ٹی کے ذریعے نوٹس روانہ کرنے پر بھی سخت تنخید کی ہے رمضان و مبارک کے دوران سری رام نومی کے پیش نظر ساؤزون پولیس اور ساؤزون پیس ویلفر کمیٹی نے ایک اجلاس مناخت کیا حیدرباد کے پرانے شہر میں ماہ رمضان اور سری رام نومی جیسے تہوار کے پورا مر اناخت کے لیے ساؤزون ڈی سی پی سائی چیتنیا کی خیالت میں ایک اجلاس مناخت کیا گیا پیس ویلفر کمیٹی کے یوت بینگ سوشل میڈیا بینگ کو ان تہواروں کے دوران مہرک رہنے کو کہا کیا ہے اور ذمہ داریاں بھی تفیس کی گئی ہیں شہر کی گنگا جمنی تحصیب کو برخرار رکھتے ہوئے پیس ویلفر کمیٹی کی جانب سے دعوت افطار کا بھی احتمام کیا گیا ساؤزون پولیس سے وابستہ اہلکار مسلم برادری پیس ویلفر کمیٹی کے ذمہ داران نے اس اجلاس اور دعوت افطار میں شرکت کی سری رام نومی حنمان جینٹی اوستوال گورین چوڑا درسکار جیڑیں درگی ہیں ہاتھ لانے پیس ویلفر کمیٹی سے ویلفر کمیٹی ساؤزون دوارا آج ہندو مسلم گنگا جمنہ تحصیب کو برکرار رکھتے ہوئے افطار کی دعوت دی گئی ہے جو کی پورے پرانے شہر میں پیس کا ماحول بنا رہے ہیں شہر کے راجیب گاندی بینالا خوامی ہوای ارڈے پر دبائی سے آنے والے دو مسافرین کے پاس سے ایک کلو گرام سے زیادہ سونا برامت کیا گیا ہے تفصیلات کے مطابق کسٹمز ائر انٹیلیجنس افسرانے دبائی سے آنے والے ایک مسافر کے سامان کی تلاشلی اور پیسٹ کی شکل میں لائے گئے سونے کے تین کیپسولز برامت کر لیے یہ کیپسولز 840 گرام کے ہیں جن کی مالیت 51 لاکھ 24 ہزار روپیے ہے مسافر کو انڈین کسٹم ایکٹ 1962 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے کسٹم افسرانے دبائی سے آنے والی ایک اور پرواز کے زدہ دیہ حیدرباد پہنچنے والے مسافر کے سامان کی تلاشی لیتے ہوئے اس کے پاس سے بھی 233 گرام وزنی سونے کے بسکٹ برامت کیے ہیں جن کی مالیت 14 لاکھ 20 ہزار روپیے ہے دونوں مسافرین کے پاس سے برامت کیے گئے سونے کی کل مالیت 65 لاکھ 47 ہزار روپیے بتائی گئی ہے حکام نے اس سلسلے میں مزید افتیش کا آغاز کیا ہے شرہ حیدباد پولیس نے ایک آدھی جیب کترے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کر لیا ہے ایزون ٹاسپوس ٹیم اور افزرگنج پولیس نے مشتری کا کاروائی کرتے ہوئے ایک آدھی جیب کترے اور اس کے ساتھی کو گرفتار کیا گیا ہے بتایا گیا ہے کہ اہم ملزم کی ایس ماکن حیدرباد سائبرباد کمیشنر ایٹ کے مختلف پولیس حدود میں آٹی سی بسوں میں بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر مسافرین کی سونے کی چین چھرایا کرتا تھا ڈی سی پی ایزون سنیدت نے میڈیا کو بتایا کہ کی ایس ماکن مسافرین سے سونے کی چین چھین کر پرار ہوتا اور اپنے ساتھی پرابین رمیش کو پروخت کرتا دونوں رقم بانٹ لیا کرتے تھے مزمین کے خبزے سے تین سو تیتالیس گرام پر مشتمل سونے کی چینز برامت کی گئی ہیں جن کی مالیت اٹھارہ لاکھ پچاس ہزار روپی ہے ڈی سی پی نے آٹی سی بسوں میں سوار ہونے پر اپنے خیمتی سامان کی پازت کرنے کا عوام کو مشورہ دیا ہے اور کوئی مشکوک شخص نظر آنے پر ہنڈرڈ ڈائل کرتے ہوئے پولیس کو اطلاع دینے کی بھی اپیل کی ہے ہیدرباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ ایتھارٹی نے جالی لینڈ ریکارڈز بنوا کر سرکاری ارازیات پر خابص ہوتے ہوئے تعمیرات کرنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے غیر خانونی تعمیرات کو منحدم کروا دیا ہے ایچ ایم ڈی نے شمشباد میونسپارٹی میں ایچ ایم ڈی کی ملکیت والی تعمیرات کرنے کی کوشش کرنے والوں کو سخت جواب دیا ہے ایچ ایم ڈی اے نے پولیس کی موجود کی اور سخت ترین حفاظتی انتظامات کے دوران تمام تجاوزات کو ختم کروا دیا ارازیات پر غیر خانونی تجاوزات کو روکنے کے لیے ارازیات پر بار لگانے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے بالاپور پولیس حدود میں ایک تیز رفتار آٹو ٹرولی کی ٹکر سے سڑک کے کنارے چل رہی خاتون موقع پر ہی ہلاک ہو گئی تفصیلات کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب شاہنگر کی ساکن 35 سالہ پرون بیگم الفلاسکول واقع بالاپور اپنے بیٹے سے ملنے جا رہی تھی اس دوران ایک تیز رفتار آٹو ٹرولی نے خاتون کو ٹکر مار دی جس کی سبب وہ اچھل کر چل میٹر کے دوری پر جاگیری اور موقع پر ہی ہلاک ہو گئی بالاپور پولیس نے وہاں پہنچ کر اس سلسلے میں تفصیلات حاصل کی ہیں اور ایک مخدمات درچ کرتے کی خات کا آغاز کیا ہے یہ حادثہ سڑک پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے میں خید ہو گیا ہے اور سوشل میڈیا کے مختلف پلات فارمز پر تیزی سے شیر کیا جا رہا ہے ریاست مدیا پردیش کے گوالیار میں محبت میں دھوکہ کھانے پر 25 سالہ لڑکی نے سڑک کے بیچوں بیچ ہنگا مارائی کی تفصیلات کے مطابق گوالیار کے پھول باق چوراہے پر اس وقت افرا تفریم اچ گئی جب 25 سالہ لڑکی نے سڑک پر ہنگامہ کیا محبت میں ناکام ہونے پر لڑکی نے نہ صرف سڑک پر ہنگامہ برپا کیا بلکہ ایک کار سوار کو تماشہ رسید کیا ایک شخص کی ایکٹیوہ لینی اور گالی کلوج بھی کی یہ ہنگامہ تقریباً ایک گھنٹے تک جاری رہا آشا ورکروں نے کار پر چڑی لڑکی کو کار سے ہتانے کی کوشش کی اسے روکنے کی کوشش کی تاہم ناکام رہی سڑک کے درمیان گارڈیاں روکنے حل چل مچانے سے پریشان افراد نے اس کی اطلاع پولیس کو دی پولیس نے وہاں پہنچ کر لڑکی کو پولیس ٹیشن منتخل کر دیا پولیس نے وہاں پہنچ کر دیا ہندوستان میں کرونا وائز کے ایک ہزار پانچ سو تیریتر نئے کیسز درج کیے گئے ہیں ایکٹیو کیسز کی تعداد بڑھ کر دس ہزار نو سو اکیاسی ہوئی ہے مرکزی صحت مہنگو میں نے بتایا کہ ایک دن میں ایک ہزار پانچ سو تیریتر افراد میں کرونا وائز کی تشکیل سوئی ہے جبکہ چار امواد بھی ہوئی ہیں کل محلوکین کی تعداد بڑھ کر پانچ لاک تیس ہزار آٹھ سو اکتالیس ہو گئی ہے یومیا مزبیشرا ایک اشاریہ تین فیصد ہفتہ وار مزبیشرا ایک اشاریہ چار فیصد رہی ہے کل کوویٹ کیسز کی تعداد چار کروڑ سنتالیس لاک سات ہزار پانچ سو پچیس ہو گئی ہے وزاعت کی ویب سائٹ کے مطابع شرح صحتیابی اٹھانوے اشاریہ سات فیصد شرح آمواد ایک اشاریہ ایک نو فیصد ریکارڈ کی گئی ہے ملک میں اب تک کل دو سو بیس کروڑ سے زائد افراد نے کروناٹی کا لگوایا ہے جرمنٹن سوپر اسپیشیالٹی ہاسپٹل ڈاکٹر میر جوادزار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورتوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیالٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدراباد